اسلام پروڈکشن نائنٹی نام پروڈکشن یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بڑھنا تو میں نے سارا پڑھا کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاب دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارامد ہے میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اکسہ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں اور بھول گئی تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتلوں ڈیڑھتے تھے اسرائیل کے فوجی وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتلوں سے پکڑتے تھے دست درازی کرتے تھے اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت اللہ العالم بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ تم نے ایک منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو امریکہ کے صدر سے اتنا ظلم کیا تم نے اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے پیسے جائدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا لیکن اگر اس کے ذمہ کرزہ ہو تو میرے پاس آ جانا میں اپنے امتی کا کرز ادا کروں گا جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے میں کرز دوں گا اپنے امتی کا کیا سمجھتے ہو فلسطینی لا وارث ہے صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے کیوں نہیں صلا کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے راج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا ہمیں سبب پڑھاتے ہو خدا سے ڈرو اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا سہراہ سے بظاہر غریب تھے بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا وہ خالد بن ولید جیسے وہ ساتھ بن ابی وقاز جیسے بظاہر ان کے پاس زیادہ اصلہ نہیں تھا اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا فرمانے لگے رات میں نے سنے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے واہ اقبال تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے میں نے سن لی ہیں بلا وہ کیا کہہ رہے تھے یہ سارے لوگ نا حضرت خالد بن ولید ساتھ بن ابی وقاز یہ سہراہ کے رہنے والے تھے اور اس وقت کی سب سے سپر پاور رومہ کہلاتی تھے الٹ پلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنے پاکستان کے اندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے ہیں کہنے لگا نا مایوس ہونا نکل کے سہراہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا نکل کے سہراہ سے گرمی دیکھو اس شیر کی ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے نکل کے سہراہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ کل باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جا گئے ہیں اور بڑی جلدی وہ بلاک بنائیں گے سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر وہ شیر ہوگا وہ آئے گا میدان میں نکلے گا اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی